ایم سوری آپ کو تھوڑا میں نے آر ٹائم پر بلایا تھا لیٹ ہوا سندے بھی تھا تھانکس پار کمیزیر جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں میری انٹری میل کی تاریخ کل ختم ہو رہی ہے اور جو پرمند میں لگی ہے اس لئے بھی کل فیصہ آنا ہے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے رب سے کہ اچھا فیصہ ہمارے لیے آئے لیکن یہ بات بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر حال میں جہاں بھی ہوں جہاں بھی رہیں گھر میں رہیں جیل میں رہیں کسی بھی جگہ رہیں آئی بل کنٹینیو ریپرزنٹنگ دیسنٹیمنٹس ایسپریشنز ایڈ لیشٹی بیٹ رائٹس آف پیپل آف جو ایڈ کشلی جو مجھے وقفہ ملا اس پیرٹ کے دوران جو بوری بیل کے دوران مجھے ٹائم ملا میں اپنے تمام بھائیوں کا کشمیری بھائیوں کا بہت شکرودار ہوں جو پیار انہوں نے اس مدد کے دوران دیا میں جہاں بھی گیا ان لوگوں نے ہماری بات سنی اور میں نے بھی کوشش کی کہ بریسے تھی عوامی نمائندہ کے میں ادائی کر سکوں اگر آپ کو یاد ہوگا تو کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہونے کے بعد ہی میں نے کشمیر کے طول عرض میں رات دن کوشش کی کہ اپنے لوگوں تک پہنچوں ان کی بات سنوں جاہے اوڑی ہو کرنا ہو مسل ہو جمگند ہو گریس ہو بیرو بڑگام ہو لگ بک ہر کانشنسی کا میں نے دورہ کیا پھرسٹینڈ انفارمیشن لے لی کہ لوگوں کی مشتلات کیا ہیں اور یہ کہنا بھی جانا ہوگا اگر میں ساری انتظامیہ کا ایڈمیسٹریشن کا بیروکریسی کا شکریہ آدار نہ کروں جنہوں نے عوامی درباروں کے دوران ریویو میٹنگز کے دوران ہماری باتیں سنی لوگوں کے مسائل سنے اور ہمیں ان کے عقین کرنے کا حل دیا حل کرنے کا بروسہ دیا اور کافی مسائل حل بھی کہ سیول سیکرٹ کے وہ سارے کمیشنر سیکرٹی صاحبان میں ان کا بھی آئی اوئے تھینکس تو دیم with whom آئی ہل ریویو میٹنگز in the سیول سیکرٹ are beat in the ڈی سی آفسز are at sub-digital level are with the head staff engineering departments میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو لوگوں نے مجھ پر اعتماد دکھایا اس میں development اور governance بھی ایک main issue ہے تو میں نے کوشش کی کہ اس چیز کو ان دس پندرہ دور میں cover کروں لوگوں کے مسائل administration تک نیچلی level سے لے کے اپری سطح تک پہنچا دوں تو میں شکر گزار ہوں administration کا جنہوں نے ہماری باتیں سنی لوگوں کی باتیں سنی اور اپنے لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا ترجمان بن کر ان کی بات ان کی جائز بات سرکار تک پہنچا دوں اور میری hand folded request ہے انتظامیہ سے کہ امید ہے کہ ہمارے لیے اچھائی ہوگا what so ever be my fate but my hand folded request ہاتھ جوڑ کر میری گزارش انتظامیہ سے یہ ہے کہ جو جو ان پندرہ اٹھارہ جنہوں میں عوامی مسائل لوگوں نے میں نے حکام تک لائے administration تک لائے عزرہ کرم جو commitment ہے آپ نے میری ساتھ پوری کی ہیں ان کو پورا کیا جائے اور لوگوں کے مسائل کا ہر حال میں حل نکال آجائے میں امید رکھوں گا کہ میرے جیل میں رہنے سے یا آزاد رہنے سے انتظامیہ جو ہے افسران جو ہے وہ میرے لوگوں کے ساتھ میرے لوگوں سے مطلب جو بھی نارت کشمیر parliamentary connection کے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ پورا انصاف کریں گے آنے والی سردیاں ہیں اس کا خیال رکھیں گے خاص طور سے مچھل گریس جمگنڈ کیرن جن علاقوں میں بجلی بھی نہیں ہے راشن کی پرابلمز ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے انتظامیہ سے سرکار سے گزارش کروں گا for god's sake take care of these people who have no access to the system for two men اسی طرح جو باقی علاقے ہیں جہاں پر جو سڑکوں کی حالت ہے بجلی کی حالت ہے میں آئی مین areas other than border and hilly areas وہاں بھی بجلی کی قلت کافی زیادہ ہے سکولوں میں سٹاف نہیں ہے ہسپتالوں میں عملہ نہیں ہے تو میری سرکار سے گزارش ہوگی کہ سرکار سب کی ہوتی ہے میری گیر موجودگی میں شمالی کشمیر کے میرے بائیوں کو جو اٹھارہ اسیمیلی سیجمنٹس آتے ہیں میری دردمندہ گزارش ہوگی پورے اس سسٹم سے تو ان کا خیال رکھا جائے خاص طور سے جو ہیلس فیسلٹیز ہیں جو پانی کی مسائل ہیں بجلی کے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل ہیں ان پر خاص توجہ دی جائے اور ساتھی ساتھ جمگند مچسل کیرن اور گریس میں ہیلیکاپٹر سیروس کو اور مضبوط کیا جائے جمگند میں تو ہیلیکاپٹر سے بس ایویلبل ہے ہی نہیں اس کے لئے سرکار انتظام کرے کیونکہ وہاں پر دیڑنٹ ہے یعنی لیڈی ڈاکٹر ان کا خاص خیال رکھا جائے اور اس کے علاوہ انتظامیہ سے میری بزارش ہے کہ وہ ہر محاذ پہ اپنے کو جواب دے بنائے خود کو عوام کے خدمتگار سمجھیں اور عوام سے بھی میری بزارش ہے میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جو جو معاملے آپ نے میری نوٹس میں لائے چاہے میں یہاں رہوں کہیں اور رہوں جو میری ٹیم ہے جو میرے ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی بات سرکار تک پہنچاتے رہیں گے اس کے لئے انہیں چاہے کبھی اگر کسی کے پاؤں پکڑنا پڑے وہ بھی کریں گے کہیں اگر سڑک پہ بیٹھنا پڑے وہ بھی کریں گے دوسری بات مجھے سرکار سے اپنے چیف منشٹر عمر اللہ صاحب سے یہ کہنی ہے کہ اب تو آپ سرکار چلا ہی رہے ہیں ہماری بیشت وشت آپ کے ساتھ ہیں لیکن اتنی گزارش کرنے کا ہمیں اختیار دیجئے موقع دیجئے کہ جن اشیوز کو لے کر آپ کو منڈیٹ ملا ان اشیوز کو بھولیے گا نہیں جو وعدے آپ نے کیے ان وعدوں کو بھولیے گا نہیں چاہے دوسو یونٹ پری بجلی کی بات ہو تین سو ستر کی بات ہو پینتیس ایک کی بات ہو کشمید اشیو کی بات ہو راشن کی بات ہو ایک لاکھ نکنیاں دینے کی بات ہو ہم امید رکھیں گے کہ آپ اپنے وعدے پورے کریں گے we can understand کہ آپ سارا کچھ ایک ہی جن میں نہیں کر سکتے لیکن جہاں آپ اچھا کریں گے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میری موجودگی یا گہر موجودگی میں چاہے ہمارا ایک ایم لے ہے چاہے جتنے ہمارے ڈی ڈی سی میں بنان ہے ہمارے پارٹی کے جو کیڈر سے وہ آپ کا برپور سپورٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کے لئے کشمیدیوں کے لئے جمہور کشمید کے لوگوں کے لئے کچھ اچھا کرنا چاہیں گے سیاست کا مقصد بہرحال عبارتی ہے سیاست کا مقصد لوگ کی خدمت کرنا ہے لیکن یہ بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ابھی وزیر اعظم صاحب سے ملے ہوم مرشتر صاحب سے ملے وزیر داخلہ سے ملے باقی لوگوں سے ملے لیکن اتنا تو آپ کا اخلاق کی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ آپ نے کن کن اشیوز پر ان سے بات کی اور ان کا ریسپانس کیا تھا پردے کے پیچھے باتیں نہیں ہونی چاہیں کم سے کم اتنا تو لوگوں کو بتائیں کیا آپ نے تین سو ستر کے بارے میں پرہمسی صاحب سے بات کی پینتیسے کے بارے میں بات کی سٹیٹ ہڑ کے بارے میں ان کا ریسپانس کیا تھا اور جس سٹیٹ ہڑ کی بیجے بھی بات کرتی ہے کہیں وہ خدا نہ خاصا لنگ ڈی وہ سٹیٹ ہڑتو نہ ہو ہمیں پوری فل مائٹ فل پاورس اپنی سٹیٹ واپس چاہیے اور جتنے بھی ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے الیکشن کمپین بھی کہا کہ صرف ایک انجینر شیر جیل میں نہیں ہے باقی بھی ہزاروں کہہ دی بند ہیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا اور میں عمر اللہ صاحب سے بڑے عدب کے ساتھ with all humble lets کہنا چاہوں گا کہ لوگ آپ سے سننے کے لئے کہ آپ نے سیاسی قیدیوں جوانوں تہار میں پڑی ہماری بیٹیوں بہنوں کہ رہی کے بارے میں کیا وزیر اعظم وزیری داخلہ اور باقی لوگوں سے بات کی اگر بات کی تو ان کا رجعمل کیا تھا اگر ان کا رجعمل مصبت ہے تو قیدیوں کی رہی کب تک ہو جائے گی اور اگر خدا نہ خاصتا ان کا رجعمل مصبت نہیں تھا تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا آخر پر اپنی بات پھر یہ کہہ کر ختم کروں گا عمر صاحب سے کہ people have a right to know that when you met prime minister home minister defense minister and other people let you tell them what was discussed in the talks because کشمیر is not an ordinary state کشمیر is a very sensitive place جہاں پر ہر کسی کو پتا ہے کہ ہم کس حالت میں ہیں جہاں کے لوگ کن مشتلات سے گزر ہیں Any questions I will allow to answer دیکھیں جناب میرا اتنا ضمیر تو مطمئن ہے میں نے کچھ گلس کیا نہیں ہے ہمیں پوری امید ہے کہ عدالت ہم سے انصاف کرے گی اور ہمیں پرنیٹ بیل ملے گی لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے جو مرضی وقل ہے میں سچ بات حق کی بات کشمیر اور کشمیروں کی بات کرتا رہوں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سری نگر میں رہوں لنگیٹ میں رہوں جمہور میں رہوں دلی میں رہوں تحار میں رہوں کہیں اور رہوں I will continue to follow my conscience I assure my people میں جمہور کشمیر کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت انجینرشید کو چھکا نہیں سکتی انجینرشید اپنے لوگوں کے لئے جئے گا مرے گا اور میرے کارماں میں بھی یہ لوگ ہیں وہ بھی بالکل یہ تائے کر کے آئے ہیں کہ ہمیں پرم طریقے سے کشمیر اور کشمیریوں کے سیاسی معاشی اور انسانی حقوق کی بات کرنی ہے اور انہیں حاصل کر کے ہی رہنا ہے سر اول تو بھی ہے ہوفر کہ آپ کو پرمنٹ میل مل جائے ان کے سکر پرمنٹ میل نہیں ملتی ہے تو کیا جیل میں آپ کو اس چیز کی اجازت ملے گی کہ آپ نے جو کار گزاری ہے وہ وہاں سے چلا سکتے ہیں جناب اس کے لئے بھی پروجن ہے جیل سے بھی بندہ ملعہ ایک لیمیٹڈ حد تک اپنی کارسپنڈنس باقی سے کر سکتا ہے لیکن میں پھر ہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ مطمئن ہیں میں جیل کے اندر بھی آگر رہوں تو میری ٹیم جو ہے وہ لوگوں سے برابر رابطے میں رہیں گی اور جس دن مجھے لگے گا کہ میں لوگوں کا کام اپنی ڈیوٹی نبا نہیں سکتا ہوں تو اس دن شاہر میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے نہیں شکتا ہوگا سر جب آپ جیل میں گئے تھے صورت دخال دیفرنٹی جب آپ جیل سے واپس آئی تھے صورت دخال قدرے دیفرنٹی تو ابھی تر جتنا دن آپ نے یہاں پر گزارے اورالا آپ کا ذاتی کیا تو جڑبا رہا کشمیر کا سر آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کشمیر has become a experimental lab for various people for various stakeholders میری ہمبل وکیش سب سے ہوگی کہ کشمیر کو کشمیر ہی رہنے دیں ہمیں جینے دیں آپ نے جب کہا کہ ہم پر کیا تبدیلی آئی لیکن میں ایک چیز آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب میں آیا تو پہلا نعرہ جو لوگوں نے ائرپورٹ پر لگایا وہ یہی تھا آپ دلوں سے نکلا ڈر آیا آیا انجینر اس کا آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہمیں کوئی سڑکوں پر نکلنے کا شوق نہیں پندرہ دنوں میں ہم نے پولیس زیادتوں کے کھلا بھی ایک پروٹسٹ کیا اور ایڈمیسٹریشن کے کو جگانے کے لیے سرکار کو جگانے کے لیے سیول سیکریٹ کا دروازہ بھی ناک کیا لیکن ہمارے جو پروٹسٹیں وہ بلکل پیسپل تھے مزن ایم بیٹس اپلا تھے اور وہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ ہم کرتے رہیں گے پھر جو آپ نے آنکہ کی فرق کیا دیکھی فرق تو ہم نے یہ دیکھی کہ سرکار کی غلط پالسوں کا توڑ کرنے کے لیے صحیح مرکزی سرکار ہو ریاستی سرکار ہو امامی اتحار پارٹی کے علاوہ اس وقت سرکار کا سرکار کی غلط کی نشانتی کرنے کے لیے کوئی اور موجود نہیں ہے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سسٹم سے کٹے ہوئے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ افسر شاہی جو ہے وہ اپنی دن میں مگن ہے ہم نے یہ دیکھا کہ فائل پہ فائل فائل پہ فائل لیکن حل کہیں نہیں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں سے تین سو ستر اور پینتیس ایک کے نام پر ووٹ تو مانگے گئے لیکن جب پاور میں ہمارے بیالیس ایم ایل ای ویلی سے جب نیشنل کانسنس کو ملے تو فاروق صاحب نے بدقسمتی سے عمر صاحب نے یوٹرن لیانا شروع کیا ہم یہی امید رکھیں گے کہ وہ اپنے وعدوں کا لحاظ کریں اپنے وعدوں کا پاس رکھیں اور یہ سوچ لیں کہ کشمیر کے لوگوں نے بہت ماردار دیکھی ہے they deserve some mercy and an honorable exit from all this what they are facing right now آپ نے سر پھر ایک بہت بڑیا سوال پوچھا یہ سوال آپ ان سے پوچھیں ثابت ہوا کہ جو لوگ ہماری رہی کی بات کرتے تھے آج میں طرح باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ڈڑا تو کسی سے ہوں نہیں لیکن دل میں ایک یہ چیز ہے کہ کاش میں یہاں رہتا اور اپنے لوگوں کی خدمت کرتا ان کے rights کے لئے بولتا لیکن I will again assure my people wherever I am میں جس بھی حالت میں رہوں جہاں بھی رہوں میں آپ کے حقوق کی بات کرتا رہوں گا ان لوگوں سے میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو commitment میں نے اپنے ایم پی پرنٹ سے باقی کسی اور سرکاری سکیم سے promises کیے ہیں ہسپتالوں کے لئے سکونوں کے لئے کسی اور چیز کے لئے وہ سارا پیسہ میں آج ہی کہ مشنر بارہ ملک سے لکھ کے release کروا دوں گا اور میری ایک ایک commitment انشاءاللہ پوری ہوگی جو آپ نے سر سوال پوچھا کہ جو لوگ میری ہائی کی بات کرتے تھے یہ سوال آج آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے آگے کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے کیونکہ سارا ماحول بتا رہا ہے کچھ لوگوں کے بہت جلدی ہے کہ انجنر رشید کب جیل جائے اور وہ آپ نے آرام گا ہوں میں آرام سے بیٹھیں لیکن God is the best judge and I have full confidence in myself, in my people and in everything else کچھ اور آپ کہنا چاہے تو آج ہی شل بھی یہاں سے آئے آپ نے آج ہی شل بھی انجنر صاحب چکہ آپ کی رہائی جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس بات پر موٹ دیا تھا کہ انجنر صاحب جو کہہ دی ہیں ان کی بات کریں گے تو ابھی تک جتنا بھی وقت آپ نے باہر گزارا ہے یہ جانا چاہیں گے کہ اس حوالے سے انجنر رشید نے کیا کچھ پہل کی دیکھیں جناب میں سسٹم کیسا ہوں میں نے سرکار تک آج نہیں بلکہ جیل سے بھی بات پہنچائی کہ آپ سارے قادیوں کو چھوڑ دیں ایک عام معافی کا اعلان کریں جب آپ ناغلینڈ میں آسام میں پنجاب میں ہر جگہ ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں تو کشمیریوں کو کن گناہوں کی سزا دی جاتی ہے تو اس مقصر پیرڈ میں میں لگ وقت اپنے تیہار جیل کے پانچ چھے انمیٹس کے گھر بھی گیا کل بھی بہت ہی ایموشنل سینز تھے جب میں کپارہ میں گیا جو تیہار میں میرے ساتھ ایک انمیٹ ہے ارشن احمد ٹانچ ان کی بہن کی شادی تھی دوسرا پیاز حمر ایک مرحمہ کپارہ کا ان کے گھر گیا سوٹ کشمیر میں گیا ہم نے جہاں بات کرنی تھی ہم نے بات کر دی اور آگے گی بات کرتے رہیے اس لئے آپ تو پہلے دعا کریں کہ کل ہمارے ساتھ انصاف ہو اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اوروں کی لڑائے بھی پورے شدمت سے لڑیں گے اور اگر ہمیں بیل نہ بھی ملتی ہے لیکن میرے جیل میرا جیل میں رہنا بھی وہاں سے بھی میری انتر آتما میری میرا ضمیر میرا کانشنس ان سارے اداروں کو ان سارے افراد کو ان ساری جماعتوں کو ان سارے اشکاس کو للکارتا رہے گا کہ کشمیر کو کشمیر ہی رہنے دیں کشمیریوں کو انسان سمجھیں تہار میں ہماری بیٹیاں جو بند ہیں ان کو چھوڑیں تہار میں جو باقی لوگ بند ہیں ملک کی باقی جیلوں میں جو بند ہیں سنٹر جیل میں جو بند ہیں ان سب کو چھوڑا جائے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دل سے دوری اور دلی سے دوری ختم ہو سار جب آپ جیل میں تھے لوگوں نے ایک بڑا غروسہ آ پر جتایا فل میجوریٹی کے ساتھ آپ کو اکسریت دی اور آپ پارلیمنٹ کے میمبر بن گئے جب آپ واپس آئے ایز ای پارٹی سپریمو اگر بات کریں آپ کی پارٹی بجائے اس کے کہ پہلا کا جو سپورٹ اس میں اضافہ ہو اس سوال کا جواب کئی بار ہم دیسکے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ شبت آپ نے جو استعمال کہا یہ لفظ ڈاؤن فال کا ایسا بلکل نہیں ہے آپ تو یہ کیوں بار بار ایک بار پھر آپ کے لئے عرض کروں ہمارے پاس پہلے ایک ایم ایل اے تھا آج کی تاریف ایک ایم پی اور ایک ایم ایل اے ہے پہلے ہماری پارٹی ایک سیٹ پہ تھی آج ہماری پارٹی نار سے لے کے ساوٹ تک سینٹرل کشمی تک ہر جگہ ہے آپ ویٹ کریں سبر کریں یہاں آپ نے دیکھا کہ مرہوم شیخ صاحب کو بائیس سال جب آپ رائش مارے کی بات کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے کیا کہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں ایم دونٹ وانٹو کمپیر ایپلز ویڈ آرینٹرز بٹ فالرز ایٹ سیم ٹائم میرے لئے بہتی چھوٹی بات ہے کہ ہمیں کتنی سیٹیں ملتی ہیں کیا ملتا ہے لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں جو ووٹ شیئر ہمیں ملا وہ تو بہت بڑا تھا اور ساری ہم کمس کم پانچ آٹھ سیٹیں نکال لیتے اگر سرکاری ایجنس ہیں پولیس پورس باقی چیزیں ان کا اگر وہ پارٹیزن اپروچ نہیں ہوتا ہم نے بہت اچھا ووٹ شیئر لیا اور آگے آپ دیکھیں گے پیپل آر سپریم ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اے آئی پی بلکل ایک مضبوط متبادل کے طور ابری ہے اس میں کسی کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تینکیو